سولر میں ایک یوفک ناوالک یوفتی سے مندر میں شادی کر اسے اپنی حوث کا سکار بناتا رہا اور جب یوفتی نے اسے ان کے ویواہ کو سارف جنے کرنے کی بات کہی تو یوفک ٹالمٹول کرنے لگا تب یوفتی کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے پیڑیتا نے اس کھٹنا کی سوچنا چائلڈ ہیلپ لائن سنستہ کی مدد سے پولیس تھانے میں کی پولیس نے ترنت کارواہی کرتے ہوئے یوفک کو ہراست میں لے لیا اور اس سے کہن پوستاش کی جارہی ہے پولیس نے یوفک اور یوفتی دونوں کا میڈیکل کروا لیا ہے اور معاملہ درزگر آگامی کارواہی عمل میں لائی جارہی ہے معاملے کی پوستی کرتے ہوئے جیلا پولیس ادھک شک موہی چابلا نے بتایا کہ یوفتی کی شکایت کے انصار یوفک اسے میلے کے دوران ملا وہاں سے ان کی ملاقات کا دور ارمب ہوا پھر یوفک نے یوفتی کے ساتھ مندر میں جھوٹی شادی کا اڈمبر رچا اور اس کے بعد وہ اس سے ویوین ستھانو پر بلا کر اس کے ساتھ دش کرم کرتا تھا فیلحال انہوں نے یوفک کے کلاف معاملہ درزگر لیا ہے اور آگامی کارواہی عمل میں لائی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ یوفک اور یوفتی دونوں ہی نابالک ہیں اور ان کی شادی مندر میں کس پنڈیت نے کروائی اس بارے میں بھی چھانوین کی جارہی ہے چائیڈ لائن سولن کی طرف سے ایک کمپلینٹ کلیونی میں پرابت ہوئی صدر تھانہ میں جس میں کوئی سترہ آٹھرہ ورش کی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ سیکشنل اسالٹ ہوا اور اس کو یہاں پہ لائی گیا ترنت کاغنیزنس لیتے ہوئے صدر اسے چونیز میں معاملہ 376 ای پی سی 506 ای پی سی اور فور پاکس ویک بکاوز وہ اپنی عمر مائنر بتا رہی ہے اٹھارہ سال سے کم ہے جس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے جس لڑکے کے اوپر آروب ہیں اس کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم ہے اس کو بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے یہی کیا نوازی ہے اور لاسٹ جون میں شہولینی میلہ میں ملے اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ایک بر پہلے بھی کسی راجگرد کی ہوتل میں سپتمبر میں سیکشل ایکٹیوٹی کا لڑکی کی جو بیان میں آیا ہے ابھی اٹھائیس فیبرری کو جب اس نے اپنے فرینڈ کے گھر اس کو بھلایا وہاں پہ اس کے ساتھ سیکشل ایکٹیوٹی ہوئی جو لڑکی کی سٹیٹمنٹ میں یہ آئی ہے شاید لڑکے نے چکمہ دینے کے لیے یا اس کو پلف کرنے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹی موٹی شادی مندر میں فیرے لیے ہیں اس کو بھی ویریفائی کریں گے تمام پہلوں کو دیکھتے ہوئے بچوں کا میڈیکل کروالیا گیا ہے اور اگامی کاربھائی اس پر لوگ کی جا رہی ہے